ہفتے میں صرف تین گھنٹے ویڈیو گیم کھیلنا یہ ہے چین میں سترہ سال اور اس سے کم عمر کے گیمرز کے لیے نیا قانون عالمی گیمنگ انڈسٹری اس سوچ میں مبتلا ہے کہ ان پابندیوں کے طویل مدت کے دوران اثرات کیا ہوں گے چینی حکومت برسوں سے نوجوانوں پر گیمنگ کے اثرات کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے اب نئے قوانین کے تحت نوجوان کھیلاری جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات آر بجے سے نو بجے تک صرف ایک گھنٹہ آن لائن گیمز کھیل سکتے ہیں چین میں نو عمر بچوں نے حال ہی میں فرانسیسی خبر رسائدارے اے ایف پی سے اس نئے قوانین کے بارے میں بات کی یہ ایسا ہے جیسے میرے ذہن میں دو خیالات کے درمیان جنگ جاری ہو ایک کا کہنا ہے یہ ثابتہ مجھے گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا جو بہت تکلیفتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے آپ ہائی سکول کے آخری سال میں ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے یہ ایک اچھا ذاپتہ ہے میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا میرے کچھ ہم جماعت اپنے گیمز کی ریجسٹریشن کے لیے والدین کی آئیڈی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا گیم اکاؤنٹ خرید سکتے ہیں جس پر پابندی نہ ہو اور جو بہرحال بہت مہنگا بھی نہیں ہے ایک اور تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ان قوانین کا نفاذ والدین نہیں بلکہ گیمنگ کمپنیاں کریں گی شنزن میں واقع کمپنی ٹینسنٹ جو آنرز آف کنگز اور لیگ آف لیجنز جیسے گیمز تخلیق کر چکی ہے چہرے کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق مڈ نائٹ پٹرول نامی ٹیکنالوجی ایسے کھیلاریوں کی نشاندہی کرتی ہے جو نوجوان ہو سکتے ہیں اور کرفیو کے بعد کھیل رہے ہوں اگر وہ اپنے چہرے کی شناخت کے ساتھ چیکن نہیں کرتے تو انہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی جیمز سٹائر جو طویل عرصے سے ان کھیلوں کے اثرات کے بارے میں مزید معلومات کے حق میں بات کر رہے ہیں چین کے نئے گیمنگ قانون کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک انتہائی مصبت اور بار آور بحث کا ذریعہ ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے میڈیا کا صحت منت آوازن تلاش کریں اور حقیقت میں اپنے لیے نیکو پارٹنرز کی لیسا ہینسن کا کہنا ہے کہ قلیل مدت میں چین کے یہ نئے خوانین ممکنہ طور پر گیمنگ کمپنیوں کو متاثر نہیں کریں گے لیکن جب طویل مدت کے لیے کسی پیشگوئی کی بات ہو تو اس سنت میں تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے موسیقی